رحمت الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ترمل ریڈیشن ٹھیک ہے ترمل ریڈیشن بیسیکلی کیا ہے ٹھیک ہے تو ترمل ریڈیشن کی ڈیپینیشن پہ چلتے ہیں کہ ترمل ریڈیشن کے ہم ڈیپینیشن سے جانیں گے کہ ترمل ریڈیشن کیا ہے ٹھیک ہے دہ ایمیشن آب ہیٹ انرجی ان دی پاوم اپ الیکٹرومیگنیٹک ویو فرام دی سرپیس آف اہوٹ باڈی اس نونیز ترمل ریڈیشن یہ ہمارے پاس ایمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ایمیشن ہوتی ہے کس چیز سے آپ ہیٹ انرجی کی ہیٹ انرجی کی ایمیشن ہوتی ہے ہمارے پاس اور یہ کس پاوم میں ان دہ فارم اپ الیکٹرومیگنیٹک ویو یہ ایمیشن ہوتی ہے ہیٹ انرجی کی دی سرپیس آف اہوٹ باڈی ٹھیک ہے یونکہ ہمارے پاس ایک سرپیس ہوتا ہے ایک ہوت باڈی کہ اس ہوت باڈی کے جو سرپیس ہے ان سے ہمارے پاس ایمیشن ہوتی ہے ہیٹ انرجی کی ایمیشن ہوتی ہے اس کو ہم ترمل ریڈیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر لیٹس سپوز ہمارے پاس یہ ایک ترمل باڈی ہے ترمل ابجکٹ ہے یہ اس کی کیا ہے یہ سرپس ہے اس سرپس سے ہمارے پاس جو ہے الیکٹرومیگنیٹک ٹھیک ہے الیکٹرومیگنیٹک الیکٹرومیگنیٹک ویو کی فارم میں ہیٹ انرجی جو ہے وہ ہوں ایمیٹ ہوتی ہے ایمیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ایمیشن کی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کی تھوڑا سا ایکسپلینیشن کی طرف ہم آتے ہیں کہ ہم اس باڈی کو جو ہے تھوڑا سا اچھے ترخی سے ایکسپلین کر سکے بلیک باڈی یہ جو ہے ایک ترمل باڈی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو پیسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ابجکٹ جو ہے اگر لیٹس سپوز یہ ابجکٹ ہے یہ ایمیٹ کرتا ہے اور ابزارب کرتا ہے ریڈییشن کو اینی ٹیمپریچر پر کوئی بھی ٹیمپریچر ہم اس کو دے دے اس باڈی کو اس ابجکٹ کو تاکہ یہ ہیٹ جو ہے ہیٹ انرجی کو ایمیٹ کرے یا ایبزارب کرے یہ ہارٹ باڈی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کوئی بھی ٹیمپریچر دے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ اس کی جو ایمیشن یا ایبزاربشن جو ہے وہ ہو ریڈییشن کے پام میں پاسیبل ہے اور ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں دوسری پوائنٹ یہ ہے کہyorumocomatic of this radiation اس کی جو حصوصیات ہے اس ریڈییشن کی ٹھیک ہے جو اس قسم کی ہم نے بات کئی اس کی جو حصوصیات ہے وہ dofend کرتا ہے کس چیز پر depend کرتا ہے یہ تامپریچر پر depend کرتا ہے اور wa property پر footage پر depend کرتا ہے کس چیز کی پامپریچر پر depend کرتا ہے یہ ابجکٹ کہ اگر ابجکٹ کے تامپریچر اور pro properties ہم آچھی طرق حیث ڈسکرائب کرے اور اچھے طرح سے ایکسپلین کرے اچھے طرح سے اس کو جو ہے temperature اور property کو صحیح طرح سے study کرے تو ہمارے پاس جو ہے اس کی جو thermal radiation ہے وہ ہمارے پاس exactly صحیح آئے گا ٹھیک ہمارے پاس جو third point ہے وہ یہ ہے کہ low temperature ٹھیک ہے اگر temperature ہم low کرے تو کیا ہوگا wavelength of the thermal radiation ڈیر کا مطلب ہے thermal radiation جو ہے وہ mainly in prior region میں ہوگا اور یہ جو ہے in prior region میں اس کی جو ہے mainly radiation ہوتی ہے wavelength کی وہاں in prior region میں ہوگی اور یہ آم انسان کو جو ہے یا خالی آنگ سے ہمیں نظر نہیں آتا ٹھیک ہے یہاں پہ جو port number point ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ جو ہے as the temperature up in object is increased اگر ہم اس object کی temperature کو increase کرنے جا رہے ہے اور اس کو ہم increase کرتے ہیں gradually مطلب آہستہ گی کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ it begins glow یہ ہمیں glow نظر آئے گا ٹھیک ہے اگر ہم temperature کو increase کرنے جا تو یہ مطلب سب سے پہلے یہ red پر glow کی طرف جائے گا ٹھیک ہے number four or fifth point جو ہمارے پاس ہے وہ یہ certain high temperature ہم نے ایسا کہ temperature کو کئی بہت زیادہ high کیا ہے ٹھیک ہے جب ہم نے temperature کو high کیا ہے تو کیا ہو the object appears to be white تو ہمارے پاس جو ہے object جو ہے وہ پھر کیا ہوگا وہ ہمارے پاس white نظر آئے گا ٹھیک ہے اور یہ جو white نظر آئے گا یہ ہمارے پاس اوہے کرے گا سٹیپنز لا کو تو سٹیپنز لا کو کیسے اوہے کرتا ہے اب سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا سٹیپنز لا کو جاننا چاہیے کہ سٹیپنز لا ہے کیا اگر ہمیں سٹیپنز لا کے بارے میں کچھ ہی لمحاصل ہو گیا تو ہم اس آہ فیف نمبر پوائنٹ کو آہ کنسپٹ اس کے کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آئی ایہ سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں سٹیپنز لا کی آہ دے عمونٹ اپ اینرڈی آپ آگی آل ویولینت آپ ہی ریڈی váchn as عовые گریر ہو گی برسی کرن پر یونٹ سرços پاریز ای里یا हمارے پاس یہ کہ عمونٹ آپ انرجیvelmentebery mão اپنڈ اوہے ہی تکاری کرنے آل ویولanan کیفنی اس کی جوہرے مانٹ آپ ری Steam ہیں وہ کیا ہوگی بر سی کرن پر یونٹ سر پیسی یور کو پر یونٹ سر پیسیا تبدی قیسر ڈی Dida سو ہی ہے بلیڈ باڈی ہے وہ کیا ہو گا اس ڈائریکلی پروپورشنل ہوگا ٹھیک ہے اس کی پوٹھ پاور کیوڑی پروپورشنل ہned ہوگا ٹھیک ہے متمتقل پام ہے اب ہم وہ لگتے ہیں سٹیپنس کی علاقی ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بات کی کہ جو انرجی ہے ہمارے پاس وہ ہوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ٹمپریچر کی پاور پورٹ کو ٹیک ہے یہاں پہ یہ پروپورشنلیٹ کو ہم آٹاتے ہیں تو پروپورشنلیٹ کو جب ہم آٹاتے ہیں تو یہاں پہ ہم کانسٹن لگاتے ہیں اور یہاں پہ سٹیپنس کی علاقی کانسٹن سگما ہے ٹیک ہے اور سگما کے جو متمتقل ویڈیو ہے وہ ہوں پائر پوائن سکس سیون ملٹیپلائی ٹین ٹو پاور مائنس ایٹ ٹیک ہے واٹ پر میٹر سکویر کلون پر کلون کے پاور پور تو یہ اس کی متمتقل پام ہے یہ ہمارے پاس سٹیپنس بولز میں دلائے اس کو ہم سٹیپنس جو ہے اس کو ہم بولزمن بولزمن کانسٹن کہتے ہیں ٹیک ہے یہ ہمارے پاس بولزمن کانسٹن ہے اور یہاں پہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم انرجی کو ایک ٹائم اینکریز کرتا ہے ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہاں جو تاپریچر ہے تاپریچر میں چارasts پہنچنے والچوبی ملٹیپلائی، اگر آپ سے بات کرتے ہیں کہ انرجی 2 جولی ہے، اسپی ٹو کی ملٹیپلائی میں کنک کی سٹھیا بنیاد ہے تو تو ہر متجنی ہے کہ اگر اس کو ملٹیپلائی کرنے تو ہر ملٹیپلائی میں پہنچنے والچوبی پہنچنے والچومی پہنچنے والچوبی ملٹیپلائی سٹھیں تو یہاں پہ یہیٹھ کی سٹ نگیز ہے اگر ہم اپنی اس کے شرعب mel토 یکی پہنچنے والچوبی دن گائیں ہم اس کو دیتا ہے تو ہمارے پاس کا جو temperature ہوگا وہ پور ڈائم بڑھے گا ٹیک ہے کیونکہ اس کی power power ہے تو ہمارے پاس جو statement تھی سٹیپن بولڈمنس جو سٹیپنزدا کی statement تھی وہ statement کی mathematical palm ہمارے پاس یہ ہے ٹیک ہے یہ اس کی جو constant ہے اس کی وی لو ہے اور یہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ energy ہے یہ sigma ہے اس کو ہم constant کہتے ہیں اور یہ temperature کی power power جو ہے یہ ہمارے پاس absolute temperature ہم چٹے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو ہمارے پاس سکس نمبر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ہوت باڈیز جو ہمارے پاس جتنے بھی ہوت باڈیز ہے جس میں ہمارے پاس سن ہے وہ بھی ایک ہوت باڈی ہے اور اس میں انکینڈیسن الیکٹر بھلپ جو ہوتا ہے جو سو وٹ والا بھلپ ہم لوگ جو گروں میں یوز کرتے ہیں پہلے یوز کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس سے جو ریڈییشن ترمل ریڈییشن میں تو ہوتی ہے ایمیٹ ہوتی ہے یا جو ہمارے پاس سن ہے یا ہمارے پاس جو چارکول ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سارے جس سے ہمارے پاس جو ہے ریڈییٹ جس سے لائٹ ریڈییٹ ہوتی ہے ترمل ریڈییشن ہے ٹھیک ہے ہاں ہمارے پاس سیون پوائنٹ یہ ہے سٹڈی آپ ترمل ریڈیشن ہمارے پاس ترمل ریڈیشن جو ہم سٹڈی کرتے ہیں وہ ہمیں یہ شو کرتا ہے کہ ہم ایک چیز کی ترمل ریڈیشن ترمل پراپرٹیز یا ہم اس کی جو ہے ترمل اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ شو کرتا ہے کہ یہ کانسیسٹ ہوتا ہے کانٹینیوز ڈسٹیبیوشن تاکہ اس کی جو ڈسٹیبیوشن ہے وہ کانٹینیوز ڈسٹریبیوشن اپویولنٹ ہے ٹھیک ہے کانٹینیوز ڈسٹریبیوشن اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم نے جو پہلے ڈسکس کیا ہے الیکٹرومینیٹ کوئیو کے پام میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہمارے پاس ہے انپراریڈ ہوتا ہے اس میں ویزیبل ہوتا ہے اس میں الٹرہ وائلڈ پورشن ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس سپیکٹرم ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ویزیبل انفراریڈ اور الٹرہ وائلڈ پورشن جو ہے اس سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ریڈیئیشن ہمارے پاس ایمیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس جو کلاسیکل پونٹ اپ یو ہے اس کی لحاظ سے ہم جو ہے ترمل ریڈیئیشن کی طرف جاتے ہیں تاکہ کلاسیکل پونٹ اپ یو کیا کہتا ہے ترمل ریڈیئیشن کے بارے ایمیٹک ایک ہوت ابجکٹ سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ریڈیئیشن ایمیٹ ہوتی ہے الیکٹرومیگنٹک ویو کی پاہم میں تو آئی ہم کلاسیکل پونٹ اپ یو سے جو اس کا پہلا پونٹ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کلاسیکل پونٹ اپ یو اس کی جو ہمارے پاس جو ریڈیئیشن ہوتی ہے وہ ہو ایک چارج پارٹیکل ہوتا ہے اور یہ چارج پارٹیکل ہم اس کو ایکسلریٹ کرتے ہیں ایک ہوت ابجکٹ کے ہم بات کرتے ہیں اور اس چارج پارٹیکل اس کے بالکل نیر کیا ہوتا ہے یہ ترمل ریڈیئیشن ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کلاسیکل پونٹ اپ یو کے لحاظ سے اس کا پہلا پونٹ ہے دوسرا پونٹ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو لٹس اپوز یہ ایک ہوت ابجکٹ ہے اس کے سرپس پہ چارج پارٹیکل ہے اور ایکسلریٹر چارج پارٹیکل ہے اس سے ہمارے پاس ترمل ریڈیئیشن ایمٹ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہتا ہے اگر یہ چارج جو ہے اس چارج پارٹیکل اگر میں لٹس اپوز وہاں سے چارج پارٹیکل میں نے یہاں پہ اٹھا لیا تو اس کے جو اس چارج پارٹیکل جو ہے اس سے ہمارے پاس کیا ہے یہ اس سے ترمل ریڈیئیشن ایمٹ ہوتا ہے کس پام میں سمال انٹیناز مطلب جو سروں کے بال ہوتے اس سے بھی کئی گنہ چوٹے چوٹے مطلب ویوز کی پام میں ہمیں کیا ایمٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں نکٹ آئی سے نظر نہیں آتا اب تیسرا پوائنٹ کیا کہتا ہے تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ یہ ترملی اوریجنیٹ جو اوریجنیٹ چارج پارٹیکل جو ہے اس سے جو ترمل ریڈیئیشن اوریجنیٹ ہوتا ہے یہ ایجٹریٹڈ پارٹیکلز جو ہے یہ ہمارے پاس جو اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس سے جو ریڈیئیشن ایمٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آل پاسیبل ویولنٹ میں ہوگی جو کی کنٹینیوز سپیکٹرم جو ہم نے پہلے بات کی ہے وہ کنٹینیوز جو اس سے مطلب ریڈیئیشن ایمٹ ہوگی وہ کنٹینیوز لے ہوگی یہاں پہ کوئی گیپ آپ کو نظر نہیں آتا مطلب اس پام میں ہوگی تاکہ اس میں کوئی گیپ آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ کنٹینیوز سپیکٹرم ہے جو ہے اس کے لحاظ سے ہمارے پاس اس سے ہوتی ہے اب چوتھے نمبر پوائنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ جو ہم نے بات کی ہے تین جو کلاسیکل پوائنٹ آف یو تھے اب اس کلاسیکل پوائنٹ آف یو جو ہے ترمل ریڈیئیشن کی وہ ہو نائنٹین سینجری میں فیل ہو گیا ناکام ہو گیا تاکہ آگے ہمارے پاس یہ نہیں بڑھ سکے گا تو یہ تیوری جو ہے نائنٹین سینجری میں جو کئی ایکسپیرمنٹ ہوئے اس ایکسپیرمنٹ کے بعد یہ جو ہمارے پاس ہے یہ this is not possible وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یہ معنی ہو سکتا ہے ایسا جو آپ لوگ کہتے ہیں جو تین فائنٹ ٹھیک ہے اب ہم اس کی کرسٹریسٹک کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی کرسٹریسٹک میں سب سے پہلا جو اس کی ترمل ریڈیئیشن کی جو کرسٹریسٹک ہے ہمیں اس سے ہی کیا حضوصیت ملتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو ہے کہ اگر ہمارے پاس ترمل ریڈیئیشن جو ہے وہ ایک کو آہ ترمل ریڈی ایشن ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس ترمل ریڈی ایشن ہے اور یہ ترمل ریڈی ایشن فعل ہوتا ہے اندی سر پیس اب تو ہارٹ ابجیکٹ ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آہ ابزرب کرتا ہے اور یہ جو ہے گئی سنوے ابزرب کیا یہ ہوت ٹھیک ہے ہوت ریڈی ایشن ٹھیک ہے ہوت ابزرب کیا تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ کنورٹ ہوگا ہیٹ میں ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا یہ ہیٹ میں کنورٹ ہوگا اور نمبر دو دوسرا نمبر جو پائنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ترمل ریڈی ایشن ہے وہ ہو ریڈی ایشن ہے وہ آہ drawers which are applicable جو لائٹ ویوز ہمارے پاس جو لاز کو اپلیکیبل اس کے لئے اپلیکیبل ہے اور وہ اس کو اپلیک کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ترمل ریڈیئیشن ہے وہ بھی وہ پاس سب جو لاز ہے وہ بھی اپلیک کرتا ہے تو یہ ہمارا آج کا یہ بہت سیمپل تھا اس میں زیادہ تیوریتی سے لئے کچھوں لکھنے میں توڑا سا میں نے کچھ لکھا ہے لیکن کچھ نہیں لکھا تو تینکیو بار واشنگ تینکیو سو مچ